کرکر سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورٹس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے پاکستان کو ایک اور کامیابی اور سرفراز کی قیادت میں مسلسل گیارہ ٹی ٹوینٹی سیریز جیتنے کا ایک نیا ریکارڈ بھی پاکستان ٹیم نے بنا دیا ہے ٹیم گرین کی شاندار پرفارمنس ایک سو سڑ سٹھ رنس کا تاقب کر رہی تھی نیوزیلنڈ کی ٹیم اور ایک سو انیس رنس پر پوری نیوزیلنڈ کی ٹیم دھیر ہو گئی ابھی تین آشاریہ ایک اور کا کھیل باقی تھا ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے پہلے کھیل کے ہوئے ایک سو چھ آسٹھ رنس بنائے صرف تین ڈکٹروں کے نکران پر جس میں پاکستان کی جانب سے بابر آزم اور محمد حفیظ کی شاندار سنچنیاں شامل تھیں دونوں نے دھرواندار بیٹنگ کی اور وکٹ کے چاروں جانب خوبصورت شاٹ کھیلے چوکے اور چھکے اس اننگ کا حصہ تھے جب نیوزیلنڈ کی ٹیم بیٹنگ کرنے آئی تو ابتداہی میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پہلے ہی وکٹ چار رنس کے سکور پر گری اور اس کے بعد بے در پہ وکٹنگ گر تیچے لے گیم پاکستان جو ٹی 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 میں نمبر ون ٹیم ہے اس نے اپنی نمبر ون ہونے کا ثموت دیا ہے اور اسٹریلیا کو ٹی ٹوئنٹی سینیز میں شکست دینے کے فورم ہی بات نیوزیلنڈ کو بھی ٹی ٹوئنٹی میں کلین سویپ کر دیا ہے اور ایک اور شاندار کامیابی کپتان سفراز اور ٹیم کلین کے حصے میں آئی ہے پاکستان زندہ بات کے نعرے ساتھ روز رہے ہیں جیو تو ایسے کی دھن پر پاکستانی کلاری مسرور پاکستان نے سینٹالیس رن سے کامیابی حاصل کر لی ہے فخر زمان آج پاکستان کی جانے سے پہلے باتنگ کرنے آئے لیکن کوئی قابل ذکر پرفارمنس بھی جانے سے نہیں دیکھنے میں آئے دوسرے نمبر پر بابر آزم جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے انہوں کی رن سکول کیا صرف اٹھاون گیندوں کا سامنا کیا سات چوکے دو چھکے ان کی اننگز پر شامل تھے محمد حفیم جو کہ آج کے میچ میں ناٹ آٹ رہے انہوں نے چوتیز گیندوں پر ترپن رن سکول کیے اور چار چوکے اور دو چھکے ان کی اننگز کا حصہ تھے اور جب بابر آزم آؤٹ ہوئے تو ان کے بعد شعیب ملک کھیلنے کے لیے آئے شعیب ملک کے فارم آپ جانتے ہیں کہ ایسا بہت اچھی فارم نے ہے شعیب شعیب نے انہوں نے انہوں نے رسیب کیے اور آصف علی ناٹ آؤٹ رہے دورن انہوں نے بنائی مجبور طور پر تین مستوں گیندوں پر ایک ساتھ شاکستان کا ایک تگلہ اس کو پاکستان نے نیوزرن کے لیے سیٹ کیا لیکن دوسری جانب نیوزرن کی ٹیم تو اس خاص تارکردگی نہ دکھا سکی سوائے سوائے کین ویلیمسن کے لیے کپتان بھی ہیں نیوزرن کی ٹیم کے انہوں نے ساتھ رنگ سکور کیے 38 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا یوں لگ رہا تھا کہ نیوزرن کی ٹیم صرف کین ویلیمسن کے سارے پر کھڑی ہوئی ہے اور جیسے ہی وہ سہارا ٹوٹا نیوزرن کی وٹیں سوخے پتوں کی جارہ گرتی چلے گئیں آٹھ چوکے دو چھکے اس 38 گیندوں پر مشتمل جو کین ویلیمسن کی انکس تھی اس پر شامل جس سافرنز کین ویلیمسن نے بنائے دوسری کامیاب کراری جیلی فرس سے جنانے چھپیس ہیں پاکستان کی نیوزرن کے خلاف کلین سویپ شاندار کارکردگی اس سپر